آج یوٹیوب سے کمانا بہت آسان ہو چکا ہے اس سے زیادہ آسان کچھ ہو ہی نہیں سکتا مجھے تو لگتا ہے مکان کو قرائے پر دینا اور اس سے پیسیم انکم کو کمانا پھر بھی مشکل ہو سکتا ہے مکان کو قرائے پر چھڑ ہوگی ہر مہینے قرائے دار کو قرائے دینے کے لیے کہنا پڑے گا بار 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 کئی بار کہنا پڑتا ہے پھر جا کے قرائے نکلتا ہے پھر لائٹ قراب ہوگا یہ پانے قراب ہوگی آپ پینٹی کرا یہ کرا وہ کرا اور سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ان لوگوں سے مکان کو کھانی کروانا کن کہتا ہے مکان کو قرائے پر دینا قرائے کھانا پیسیم انکم ہے آپ کس کو پیسیم انکم مانتے ہو سنیج میوشل فنڈ کو پہلے سیلیکٹ کرو اور وہ بھی آپ کو نقصان دے جائیں گے آج کی ویڈیو جو ہے کوئی سپونچوٹ نہیں ہے نیچے کوئی کمنٹ سیکشن میں اُلٹا صدہ مطلب نہ کہ آپ سمجھتے ہیں یوٹیوب مجھے پیسہ دے گا ہزاروں کے سب سے یوٹیوبرز ہیں اس سمیں جو کہ اس سمیں اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کے خیال سے آپ کو لگتا ہے کہ یوٹیوب ان سب کو پیسہ دے گا مجھے دے گا پیسہ یوٹیوب نے دینے والا ایک دلہ بھی ہاں یوٹیوب دیتا اچھا کونٹنٹ بناو اور اس کے بعد کمائیاں لو اور کمائیاں یوٹیوب پر ایک نہیں ہوتی دیروں طرح کی ہوتی ہیں میوچل فنڈ میں لانگ تم میں کمائی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے میں نے بھی پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے میوچل فنڈ میں مگر میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے مطلب پہلے پیسہ ہوگا تب بھی تو انویسٹ کروگے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیسے کمائیں گے میوچل فنڈ سے میں نے آپ کو ایکزمپل یہ تھا مکان کو قرائے پر چڑھانے کا کمائی ہے قرائے کو کھانے میں کمائی ہے لنک کرائے کا مکان تو ہونا چاہیے نا مکان ہی نہیں تو کیسی کمائی اگر بینک پر پیسہ نہیں تو کونسا میشل فن کہتا ہے آ جاؤ پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں بینہ پیسے کے کمائی دوں گا آپ کو ریٹن دوں گا ہے کوئی میشل فن جو بینہ پیسے کے آپ کو کچھ دیتا ہو ہر جگہ اب پیسہ ہوگا تو کمائی ہوگی کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ یہ یوٹیوب میں کوئی پیسے کے زوت نہیں ہے ویویک بندراج نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اپنا ایکسپرینس شیئر کیا ہے اور ویویک ہی نہیں یہ ہمیش مدان ہے اور بہت سارے اور انفلینسز ہیں جن کی ویڈیو آپ کو دیکھنے چاہیے ان سے آپ کو کلائیٹی مل جائے گی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر کام میں اور ہر بزنس میں پیسے کی زورت ہے بزنس میں آپ کو جگہ کھریدنی پڑے گی یا قرائے پر لینے پڑے گی دکان کھرید ہوگے آفیس کھرید ہوگے گدام کھرید ہوگے پانچ ساتھ آٹھ لاکھ سے لے گا پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ کچھ بھی لگ سکتا ہے آپ کا آفیس کراہ پر لگے لے لو ہر بینے کا کراہ تو ہزاروں میں دینا پڑے گا کوف ورکنگ میں بھی لیتے ہو تب بھی کراہ مہینوں کا ہزاروں میں جا کے پڑتا ہی پڑتا ہے کبھی سوچا ہے یوٹیوب پر کمانے کے لیے آپ کو کوئی جگہ کے زود نہیں کچھ کراہ پر نہیں لینا اور نہیں کرنے کوئی انویسمنٹ آپ کو ہاں یہ پاسبل ہے گھر سے شروع کرو ایک کمرے کا گھر ہے اس ایک کمرے سے شروع کرو آپ کو پیسہ نہیں لگانا کسی حالت میں نہیں کھرچنا ہاں میرے پاس سٹوڈیو ہے بلکل ہے گھر میں ایک سٹوڈیو ہے آفیس کے ہر فلور پر ایک سٹوڈیو ہے ایک اور بنانے کا سوچ رہا ہوں لیکن کب جب کمائیاں ہو رہی ہیں پیسہ آئے گا ضرور آئے گا اور جب آئے تو پیسہ لگاؤ کیوں نہ لگاؤ بناو اچھے اچھے سٹوڈیوز بناؤ سوف باکسز لگاؤ سمارٹ بورٹ لگاؤ ایک ایک سمارٹ بورٹ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ آتا ہے لیپ ٹاپ چاہیے ہوں گے آپ کو جلد یلدی پروسس کر کے اپلوڈ کرنے والے لیپ ٹاپ چاہیے ہوں گے کام کرنے والے لیپ ٹاپ لاکھ ہو کے آتے ہیں کمائی اگر اتنی ہیں تو اتنا تو خرچ کر سکتے ہو نا کیا مشکل ہے لیکن بات میں خرچ نہ ہے آپ کو ابھی تھوڑی یہ ویڈیو لگتا ہے بہت لمبی ہونے والی ہے کئی لوگ مجھے لگتے ہیں انوراک مجھے کچھ نہیں آتا ہے میں کیا سکھاؤں گا میں کس چیز کا تیچر کوچ ٹرینر بن سکتا ہوں انوراک آپ ٹریننگ دے رہے ہو تئیس سالوں سے آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میری عمر صرف پچیس سال کون سنے گا مجھے یہی آپ کا سب سے بڑا امیت ہے مجھے بتاؤ آج یوٹیوب پر جتنے بھی انفلنسز ہیں ان کی عمر کیا ہے بی بی کی مائنز کی بھوپن بام کی عمر میرے کھال سے ہوگی اٹھائیس سو نتیس سال کی کیری میناٹی کے اجین آگر کی ہوگی تئیس چوبیس سال کی جتنے بھی انفلنسز ہیں ان سب کی عمر کتنی ہے یار اٹھارہ بیس بائیس چوبیس پچیس چھبیس مجھ جیسے سفید بالے بالوں کو لوگ سنا نہیں پسند کرتے تو یہ سوچنا کہ انراک اگروال کر سکتا ہے یہ آپ کا سب سے بڑا بھرم ہے یہ غلط ہے بلکہ میرا یہاں ہونا ہی ایکسپشن ہے میری عمر کے لوگ نہیں ہیں سوشل میڈیا پر ساری کی ساری ینگ جنریشن ہے اور آپ سب لوگ کو جو مجھے دیکھ رہے ہوں کچھ نہ کچھ آتا ہے آپ سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو دانس آتا ہے دانس سکھا دو فرنچ آتی ہے فرنچ سکھا دو فوٹبال آتی ہے فوٹبال کھنان سکھا دو کوئی مشکل نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں سٹوڈیو نہیں ہے کوئی بات نہیں ایک ہرا ہوزری کا نیٹڈ کپلا کھریدو سٹوڈیو تیار اتنا آسان ہے سٹوڈیو کو بنانا اور اپنے آپ کو کوچ اور ٹیچر بنانا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سب بتاؤں گا گھر بیٹے بیٹے سب کچھ ہو جائے گا کہیں جانے کی زوت نہیں نوکری کرو گے تو آپ کو جانا پڑے گا آپ کو کار رکھنے پڑے گی یا مرسیکل رکھنے پڑے گی میٹرو لینے پڑے گی بسوں سے دھکے کھانے پڑے گے کچھ نہ کچھ کچھ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا یوٹیوب پر آپ کو کچھ نہیں کرنا گھر میں بیٹے بیٹے سارے کام ہو جاتے ہیں سارے خرچے بچتے ہیں آپ کے آپ کچھ بھی سٹارٹ کرتے ہو کچھ بھی شروع کرتے ہو آپ کو لون لینا پڑتا ہے یوٹیوب پر ٹریننگ دینے کے لیے آپ کو کوئی لون چون کی زوت نہیں ہے یار میں نے ہاشتک نہیں سنا کسی یوٹیوبر کو یہ کہتے ہوئے کہ جی مجھے تو یوٹیوب پر ٹریننگ دینے کے لیے لون لینا پڑتا ہے یا کرزے میں آ گیا میں کوئی لون نہیں لینا سارا کرچہ تو یوٹیوب اٹھاتا ہے آفیسز یوٹیوب کو رکھنے پڑتے ہیں گوگل کو رکھنے پڑتے ہیں آپ کو رکھنا کیا ہے کچھ بھی تو نہیں کوئی لون چون نہیں لینا پڑتا ہے آپ کوئی ادھار نہیں لینا پڑتا بس دو اچھی طور پر کانسلیٹ کرنا ہے آپ نے پہلا ہے کانٹینٹ بناو اور دوسرا ہے اپنے ویورز کو کو کسی پرائیوٹ پلیٹ فرم پر لے کر آؤ موٹا ہمارڈی دو سٹیپ سے ان کو پورا ڈھنگ سے بتاتا رہوں گا بار 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 بتاؤں گا لیکن انراغ یہ مارکٹنگ کون دیکھے گا یہ تو آپ نے بتایا ہے نہیں آپ کے کورس کی سیلز کیسے ہوگی بتائیے کون لائے گا کسمنس انراغ یہ سوچا تم نے یہ پوائنٹ تو رہی گیا جی نہیں کوئی پوائنٹ شاید نہیں رہا ہے آپ کو مارکٹنگ دیکھنے کی کوئی سوچ نہیں ہے آپ اپنے کونٹنگ پر دھیان دو اپنے ویڈیوز پر دھیان دو اس کو یوٹیوب پر اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آؤ دوست یوٹیوب آپ کا پارٹنر ہے یوٹیوب آپ کو اپنے آپ سے کسمنس لا لا کے دیتا رہے گا یہی تو سب سے اچھی پرپوزیشن ہے مارکٹنگ ہنڈرڈ پرسن یوٹیوب ہی دیکھے گا آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے اپنا دھیان دو کونٹنٹ بنانے پر آپ اپنا بزنس شروع کرو گے کئی پر نوکری کرو گے آپ کو پتا ہے آپ کو ٹینشن ہو سکتی ہے وریز ہوتی ہیں کبھی نفع ہوتا ہے بزنس میں کبھی نقصان ہو سکتا ہے کبھی کچھ تو کبھی کچھ کبھی کبھی تو آپ کا سب کچھ پہلے کا کمائے ہوا بھی لڑ جاتا ہے الٹا بہت سارے لوگ تو کرزے میں ڈوب جاتے ہیں لیکن اگر آپ یوٹیوب پر ٹریننگ دیتے ہو یا کچھ بھی create کرتے ہو کچھ بھی create کرتے ہو یوٹیوب پر آپ کبھی 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 بھی کرزے میں نہیں آ سکتے اور جب کرزے میں آئی نہیں سکتے تو کس بات کی وری کس بات کی ٹینشن میں نے کبھی بھی کسی یوٹیوبر کو ٹینشن میں نہیں دیکھا وریز میں نہیں دیکھا یار کتنا نقصان ہو رہا ہے نقصان کبھی ہو ہی رہی سکتا یہاں پر آ کر آپ کو بس دو سٹیپ رکھتے ہیں پہلا آپ کا ہے content content آپ کا authentic ہو آپ کا اپنا ہو کہیں سے copy مت کرنا جو آتا ہے اس کو سکھاؤ آپ کو بہت کچھ آتا ہے اپنے پر وشاست رکھو پوچھو اپنے آپ سے آپ کا passion کیا ہے کس چیز میں آپ کی پکڑ ہے کس چیز کو آپ بول سکتے ہو جو بول سکتے ہو اس کو سکھاؤ لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے میری بات کو وشاست کرو لوگ جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے وہ passion ہوگا تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کیا آتا ہے آپ کو مست والا بس شروع ہو جاؤ اسی کو سکھاؤ content کی کبھی کوئی کمی نہیں ہونے باری business میں آپ کو HR رکھنا پڑتا ہے آپ کا HR آپ کے لئے employees ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے employees آپ کو رکھنے پڑتے ہیں کسی business میں پانچ دس بیس سے لے کر ہزاروں لاکھوں تک employees رکھنے پڑتے ہیں مگر YouTube پر کوئی employee رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے موبائل سے ویڈیوز بنا کر خود editing کرو YouTube پر upload کر دو employees رکھنے پڑتے ہیں YouTube کو Google کو اپنے کوئی employee نہیں رکھنا میں آپ کو بتا کے چکا ہوں یہ سب کچھ دو step کا system ہے اور ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں YouTube پر content upload کرنے کی اگر اپنا content ہوگا تو آپ بہت جلدی popular ہو جاتے ہو میں تیرہ سال تک fashion designer تھا common manufacture کر کے all over India میں supply کرتا تھا بہت نام تھا بہت پیسہ کماتا تھا مگر جتنا نام شہرت عزت YouTube نے دلائی ہے کبھی نہیں مل سکتے آپ کو آپ دیش کے remote سے remote area میں چلے جاؤ گاؤں میں چلے جاؤ آپ کو جاننے والے پہچاننے والے مل جائیں گے ہر طرف دوست ہی دوست ہیں آپ کے سب لوگ آپ سے selfie کچھانا چاہتے ہیں سب کے سب لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہاتھ ملانا چاہتے ہیں یہ سب کو جاب میں business میں کسی بھی اور کام میں نہیں ہے possible نہیں ہو سکتا لیکن فرک ہوں گا یہ تب ہی ہوگا جب آپ اچھا content ڈالو گے copy نہیں ہونا چاہیے A2 motivation کو آپ جانتے ہو A2 motivation کے copy channel دیکھے ہیں میں نے کوئی successful نہیں ہے مت کرو copy work مت کرو content آپ کا اپنا ہو دیکھو پڑھو سیکھو اور ہو جاؤ شروع کچھ content آپ کا اور کچھ آپ نے دیکھا پڑھا سیکھا اور content کو change کیا اور ہو گئے شروع آپ بہت سارے ایسے channels ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ میری ویڈیوز کو اٹھا کے کے copy کر کے اپنے channel پہ ڈالتے ہیں فائدہ کیا ہے ایک دو کو چھوڑکا کسی کو میں نے نہیں دیکھا جس نے میری ویڈیوز کو copy کر کے اپنے channel پہ ڈالا اور refuse جائے وہ ہزاروں میں بھی آئے ہو سو ڈیٹسو دو سو رہ جاتے ہیں کیوں کیونکہ audience جانتی ہے یہ copy work ہے یہ کسی اور کا ہے یہ آپ کا نہیں ہے عزت نہیں ملتی کام نہیں ملتا کیوں یہ shortcut کرنا چاہتے اپنے بھی وشاست کیوں نہیں رکھتے ہو اگر آپ کو اپنے اندر وشاست نہیں ہوگا تو دوسرے کو آپ کے اندر کیا وشاست ہوگا تو دو step کے system میں پہلا جو ہے content آپ کی ویڈیوز آپ کا content بہت interesting ہونا چاہیے اب آتا ہے دوسرا step آپ کو اپنے viewers کو کسی private platform پہ لے کے آنا ہے اور وہاں پر جا کے ویڈیوز بنا کر کے ویڈیوز کے through training start کر دو آپ کو physical training سے بچنا ہے ہم لوگ example لیتے ہیں physics والا کا اس نے پڑھانا شروع کیا یوٹیوب چلم نہ آیا اس کے بعد اپنے viewers کو اپنے کسی private platform پہ لے کے آیا یعنی کہ اپنی application پہ لے کے آیا نتیجہ آج physics والا ایک unicorn بن چکا ہے unicorn کا مطلب ہے جس کی valuation ایک billion US dollars سے اوپر کی ہو اس کو unicorn کہتے ہیں یعنی کہ اس کی valuation جو ہے وہ عربوں کی پہنچ چکی ہے کھربوں میں پہنچ چکی ہے venture capitalist fund دے رہے ہیں اور بہت سارے fund دینے کے لیے تیار ہیں تو کیا کیا physics والا نے پہلے تو وہ physics پڑھاتا تھا اب تو وہ سب کچھ پڑھاتا ہے وہ اسی رنگ سے آپ نے بھی کوئی ایک چیز اٹھا لو کوئی ایک نیش اٹھا لو ایک چیز اٹھاؤ پچاس چیزیں بعد میں آپ کو آ جائیں گی پڑھو گے سنو گے دیکھو گے آپ کو دس اور چیزیں create کر لوگے اپنے نیچے imply رکھو گے اب ہی نہیں رکھنا بعد میں آپ دھیرے دھیرے ککے ہو جائے گا یوٹیوب چینل create کیا اس نے اور اپنی ایپ پہ لے گیا دو ایک کام کی اس نے یوٹیوب چینل create کی اور اپنی ایپ پہ لے آیا اب آپ کے دماغ میں کوشن آ رہا ہوگا یہ تو بہت بڑی پروم ہو جائے گی مجھے ایپ بنانے پڑے گی اور ایپ بنانے میں لگتے ہیں لاکھوں روپے آپ کو اس ایپ کو بار 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 اپڈیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے کرتے رہنا پڑتا ہے جس کے اندر پیسہ لگتا ہے employees لگتے ہیں time لگتا ہے کیوں بناتے ہو اپ مت بناو ایپ ایپ بنانا اور اس کو update کرنا بہت پیسہ مانگتا ہے بہت time مانگتا ہے کیوں یہ پیسہ اور time کھرچتے ہو آپ یہ ایپ آج قرائے پر لے سکتے ہو چھوٹا سا قرائے دو اور ہو جاؤ شروع قرائے بھی کتنا دو تین ہزار پر per month only صرف دو تین ہزار پر per month یا سال کے پانچ ساتھ دس پندر ہزار پر لگتے ہیں اور آپ کو یہ ایپ develop کی ہوئی آپ کے نام سے آپ کو بنی بنائی ملتی ہے اور اس کی update بھی آپ کو اسی cost میں ہو جاتے ہیں مگر میرا معنی ہے کہ کرائے پر بھی مت لو یہ کھرچہ ابھی مت پالو اپنے سر پر دونڈو کسی ایسے انسان کو جو آپ کو ایپ دے commission based پر کوئی sale نہیں تو کوئی charges نہیں sale ہو تو sale کے اوپر آپ سے کچھ نہ کچھ charge لے یہ سب سے بڑیہ preposition ہے آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا نہ آپ نے یوٹیوب پر کوئی خرچہ کرنا ہے نہ آپ کو application پر کوئی خرچہ کرنا ہے application لینی ہے بنی بنائی لینی ہے تو commission پر اور پھر commission بھی زیادہ سے زیادہ کتنی ہو 50% نہیں 40 نہیں 30% جی نہیں 20 بھی نہیں 10 بھی نہیں کتنی ہو 3, 4, 5, 6, 7 پرسن بس اس سے زیادہ نہیں خرچہ رکھنا ہے کم سے کم سے کم میں آپ کو rigi app کا link description box میں دی رہا ہوں میرے خیال سے یہ کوئی upfront charges نہیں لیتے کوئی قرائے نہیں لیتے نہ monthly نہ yearly میری information کے حساب سے یہ 3, 4, 5, 6, 7 پرسن ہی لیتے ہیں آپ کو خود check کرنا ہے خود home work کرنا ہے کچھ کام آپ کو بھی کرنا چاہیے جو مجھے پتا چلا ہے اس کے حساب سے اس app کے اندر اگر آپ one to one training دینا چاہتے ہو تو آپ one to one training دے سکتے ہو اگر آپ پانچ کو training دینا چاہتے ہو سات کو دینا چاہتے ہو دس کو دینا چاہتے ہو پچاس کو سو کو ہزار کو دس ہزار تک یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کو آپ ایک ساتھ training دے سکتے ہو اور یہ app جہاں تک مجھے پتا چلا ہے اس کا yearly monthly کوئی subscription نہیں ہے جتنی سیل ہوگی اس کے پر یہ 3, 4, 5, 6, 7% جو مجھے پتا چلا ہے یہ چارج کرتے ہیں اگر آپ کے فولوز آپ کو وٹس اپ پر ٹیلیگرام پر آپ کو فولو کرتے ہیں تو آپ وٹس اپ اور ٹیلیگرام پر بھی کمانا شروع کر سکتے ہو آپ زوم پر کمانا شروع کر سکتے ہو اگر آپ کے بس اپنا کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہاں سے بھی آپ کمانا شروع کر سکتے ہو اب یہ مطلب نا یہ ویڈیو جو ہے وہ ریگی یا وٹس اپ ٹیلیگرام نے سپونسر کر رکھی ہے بزنس میں آپ کو برک اینڈ موٹار چاہیے چار دیواری چاہیے واتس اپ کیا ہے ایس اپسولٹی فری موبائل ہے تو واتس اپ بھی ہوگا نا تو شروع ہو جاؤ پیٹ کورسز بن جاتے ہیں پیٹ کورسز بنانے ہیں پیٹ کورسز بناؤ آپ کو بتا کے چکا ہوں ون ٹو ون ٹرینگ دینی ہے ون ٹو بان دو سب کچھ پوسیبل ہے آج اگر آپ کو پیمنٹ ایکسپ کرنے تو وہ بھی ہو جائے گا آپ کو کوئی پرموشنل کورٹ دینا ہے کوئی ڈسکاؤنٹ دینا ہے کوئی آفر دینا ہے تو ایپس کے طور وہ بھی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یوٹیوب آپ کو اپرچنیڈی دیتا ہے پھر اس کے بعد جیسے آپ کو بتایا تھا آپ سیلیبریٹی ہو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ بڑے سیلیبریٹی سے ملنا چاہتے ہو کرکیٹر سے ہالی ووڈ کے بولی ووڈ سے یوٹیوب آپ کا اپرچنیڈی دیتا ہے کرکیٹر سے بولی ووڈ کے ہالی ووڈ کے سپرسٹار سے ملنے کا سیلیبریٹیز جن سے آپ کبھی مل ہی نہیں سکتے ان سے ملنے کا چانس آپ کو ملتا ہے یوٹیوب خود دلاتا ہے اور تو اور آپ کا سارا ٹور بھی یوٹیوب ہی فنڈ کرتا ہے آپ خود ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہو اور آپ اپنے سے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی سے مل سکتے ہو یہ صرف پوسیبل ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح کونٹینٹ ڈالو کیا اس کے بعد بھی آپ کا کبھی کچھ دل کرے گا کچھ اور کرنے کا اتنا کچھ پانے کے بعد چلنا ذرا بات کرتے ہیں یوٹیوب پر کتنی طرح کی کمائیاں ہو سکتی ہیں پہلا تو آپ بتایا تھا اگر آپ کا کونٹینٹ صحیح ہے اگر آپ تیچنگ دیتے ہو ٹرینگ دیتے ہو کوچنگ دیتے ہو ولوگر ہو فوڈ ولوگر ہو ٹرنگ لوگر ہو تو وہاں سے آپ کو کمائیاں ہوتی ہیں وہ موٹی کمائی ہوتی ہے سب سے موٹی دوسری کمائی ہو سکتی ہے یوٹیوب سے آپ کو پیسہ مل سکتا ہے پیسہ ملتا ہے آپ کو ڈالرز ملتے ہیں آپ کو سنگاپور سے سیدھا آپ کے بینک میں ٹانسر ہوتا ہے ہر مہینے ہوتا ہے شروع میں یہ کچھ ہزار ہوگا بعد میں لاکھوں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد تو کروڑوں میں پہنچ سکتا ہے مگر میں اس کمائی کو چھوٹی کمائی کہوں گا کیونکہ اس کے سامنے باقی جو کمائیاں ہیں وہ بہت ہیوڈ ہیں ان کے سامنے یہ کمائی بہت چھوٹی کمائی ہے آپ کو ایک تو سب سے بڑی کمائی تھی خود کی ٹریننگ سے خود کے پروفیشن سے کچھ کے بزنس سے جو آپ کو ملتا ہے یوٹیوب کے اندر ویڈیوز جالنے سے جیسے اگزامپل کے طور پر بینگلور کے اندر کی ایک کمپنی کو میں جانتا ہوں اس نے کچھ سال پہلے یہ کمپنی بلوکس بناتی تھی سیمنٹ سے سیمنٹ کے بلوک کا مطلب ہے جن سے مکان بنتے ہیں جیسے اینٹے ہوتی ہیں یہ سیمنٹ کی اینٹے بناتی ہے بینگلور کی کمپنی تھی ہے اس نے ایک ویڈیو بنائی وہ ویڈیو جی تھی وہ وائرل ہو گئی جس کے کمپنی کو کروڑوں اربوں رپے کے آرڈر مل چکے ہیں آج تک سوچ کے دنے کو کتنا منافق ممائے ہوگا تو ایک تو آپ کی کمائی ہوتی ہے جو بھی آپ پروفیشن میں ہو جو بھی آپ تنا چاہتے ہو اگر آپ ٹیچنگ ٹریننگ کوچنگ دینا چاہتے ہو تو کچھ بھی آپ کرتے ہو وہاں سے آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں وہ موٹی کمائی ہے اس کے بعد جو دوسری موٹی کمائی یا تیسری آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوب سے جو پیسے آتے ہیں اس کے بعد کی وہ ہے کولیبوریشن سے کولیبوریشن کا مطلب ہے برینڈ آپ کے پاس آتے ہیں خود آتے ہیں خود کال کرتے ہیں میلز کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں جھڑنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی ایک ایک ویڈیو کی کولیبوریشن کے کتنے ملتے ہیں دماغ خراب ہو جائے گا سن کر آپ کا سائی رات کی نیند ہڑ جائے گی میں نہیں بتاتا آپ کو ایک کام کرو آپ جس کو بھی فالو کرتے ہو اس کو ایک میل کرو ایک پیار کمی بند کر کے کرو کہ میں فلا فلا برینڈ کی پیار کمی سے بول رہا ہوں اور پوچھو اسے کہ وہ پرائیس کیا چارج کرتا ہے ایک ویڈیو کی کولیبوریشن کے پوچھو پوچھو ٹرائی کرو دماغ نہ خراب ہو جائے تو مجھے کہنا ہرے کوئی لاکو چارج کرتا ہے اور کچھ ایک لوگ تو کروڑوں تک چارج کرتے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے آپ کی اپنی جوب میں کسی بھی طرح کے پروفیشن میں بزنس میں ٹیچنگ میں ٹریننگ میں کوچنگ میں اگر آپ اپنا خود کا انسٹیوٹ رن کرتے ہو کیا یہ پوسیبل ہے وہاں پر بھی کہ لوگ خود چل کے آئیں خود ہاتھ جڑیں اور کہیں پلیز پلیز اپنی ویڈیو میں میرا نام لے دیجئے پلیز ایک نام لے دیجئے اس کے لئے آپ کو لاکھوں کروڑ پر دینے کو تیار ہو نہیں ہو سکتا لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے صرف دو سٹیپ بدایتے ایک کونٹنٹ بناو دوسرا اس کو پرائیوٹ پلیٹ فارم پر لے گیا کوئی چلاکی مت کرنا کوئی چوری مت کرنا کوئی شارٹ کٹ مت مارنا کوئی بھی باٹ شارٹ مت لے کے آنا اور دوسرا اپنی ایپ پر لے کر آو اپنی ایپ نہیں ہے اپنی ایپ بناو اگر اپنی ایپ نہیں ہے تو قرائے پر لو قرائے پر ہی لے سکتے تو کمیشن پر لو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ریگی ایپ کا لنک مل جائے گا اپنے آپ سرچ کرو اپنے آپ پتہ لگا میں کسی بھی چیز کے لئے رسپانسیبل نہیں ہوں گا لیکن شروع کرو لوگوں کو سکھانا ٹیچ کرنا کوچ کرنا ولاغر بننا کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو جیسے نائکی کہتی ہے جس ڈو ایٹ میں بھی یہ کہوں گا جس ڈو ایٹ اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو کے لئے با بائی شباکہ بی سنگھ آپ ویڈے زین گوڈ نائٹ